موسیقی سے باہر نکلاؤ ایک ہے آئین اور قانون کے بیچ میں رہو ہم نے یہ میں نے بلکہ چھبیس سال پہلے فیصلہ کیا تھا میری پارٹی کا نام انصاف کی تحریک تو آئین صاف کا مطلب رول آف لاؤ رول آف لاؤ کا مطلب کانسٹیوشنلزم اور جو آپ کو آئین اجازت دیتا ہے جس دائرے میں رہ کے آپ کھیلیں تو وہ اس کو اسی اندر ہم کھیلیں ابھی تک میں نے کبھی کوشش نہیں کی دوسری طرف جانے کے لیے کہ آئین سے باہر نکلنے کے لیے تو ہم نے جب یہ فیصلہ کیا دس اپریل کو میں نے فیصلہ کیا کہ میں پبلک میں جاؤں گا اور میں پبلک میں نکل گیا بلکہ پبلک آپ سے پہلے نکل گیا پبلک بلکہ دس کو نکل گیا اس کے بعد میں نکلا تو میرا مقصد ہی صرف ایک یہی تھا کہ میں ایک آئین ایک جمہوریت کے اندر ایک پولٹیکل لیڈر عوام کے پاس جاتا ہے اپنا کیس لے کے اور عوام کو میں نے اپنے ساتھ نکائے اور بتایا کہ یہ ہوا کہ ملک کے ساتھ کہ ایک چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے جو تیس سال سے چوری کر رہے تھے اور کوئی وجہ ہی نہیں تھی گورنمنٹ کو گرانے کی بہرحال میں پبلک میں گیا پبلک نے ریسپونڈ کیا لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو دل ملک میں انتشار ہو تو جو دوسری چیز ہے نا اگر آپ گورنمنٹ گرانا چاہتے ہیں تو ایک تو آپ پبلک کا پریشر ڈالتے ہیں ان کو آج سیونٹی ستر فیصد پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروا ہو گیلپ کی سروے ہے دوسری طرف آپ یہ کریں کہ خون خرابہ ہو لوگ مرے ہیں وہ دوسرا طریقہ ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں کریں گے اور میں آپ کو پتا ہوں چھبیس میں کو ہم نے جب دھرنے کا اعلان کیا تھا تو مجھے پتا تھا اگر میں اگلے اب بیٹھ جاتے ہیں اسلامباد میں تو مجھے پتا تھا خون ہوگا اب جب ہم چھبیس نہیں آپ پچیس میں کی بات کرتے ہیں نہیں میں چھبیس میں کی کیونکہ ہم صبح پہنچتے ہیں میں پہنچتے پہنچتے چھبیس میں ہو گیا تھا تو ہم نے بیٹھنا تھا اس دن شام کو تھا پھر جو چھبیس نومیمبر تھا وہ اتنی پبلک آئی تھی اب وہ اس پبلک کو اگر ہم صرف یہی کنورٹ کر دیتا ہے کہ ہم سارے اسلامباد کو چوک کر دیں ہم یہاں کہتے ہیں اسلامباد کے اندر جانے لگے تو وہ اتنی پبلک کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن انتشار ہونا تھا تب بھی فیصلہ کیا کہ ہم آئینی طریقہ لیتے ہیں آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی گورنمنٹ کو ڈیزولف کر سکتا ہوں خانصہ آپ آئینی طریقے میں سیاست بہت ساری ایمولف ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کی جو وفاقی حکومت تھی اس میں بھی دیکھیں تو اس کے پیچھے جو اس کے جو نیت تھی وہ جو کچھ بھی تھی لیکن سامنے ایک اس کا فساد جو تھا وہ آئی ڈی تھا یہاں پر بھی دستور بے شک آپ کو طاقت دیتا ہے آپ کے وزیراعالہ کو کہ وہ اسمبلی توڑ دیں لیکن اس کے لیے پارلمنٹ کے اندر اسمبلیوں کے اندر پولٹیکس سے آپ بڑا گریز کر رہے ہیں مطلب آپ دوسری پارٹیوں سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کی پارٹی کے ایک پارٹی کے حلیفوں کے اوپر کچھ پریشرز ہیں دیکھیں حبیب ہے کیا یہاں پہلے تو ہماری گورنمنٹ گئی کیسے آسف زرداری آیا وہاں سے اور دو تین لوگوں نے بیکس پکڑ کے سندھ سے پہنچے یا وہ سندھ کی گورنمنٹ کا پیسہ چوری کیا ہوا تھا یا وہ کوئی چوری کا پیسہ تھا کیونکہ حلال پیسہ تو نہیں تھا اس پیسے سے انہوں نے بیس بیس پچیس پچیس کورڑ دے کے لوگوں کو خریدنا شروع کیا سندھ ہاؤس کے اندر ساری قوم دیکھ رہی ہے اب کبھی بھی سٹنگ گورنمنٹ الیکشن نو کانفیڈنس نہیں ہارتی کبھی نہیں سٹنگ گورنمنٹ ہارتی یعنی ان کے پاس سارے سٹیٹ رسورسز ہوتے ہیں ہمارے پاس سوائے سندھ حکومت کے سارا پاکستان میں تو ہماری گورنمنٹ تھی تو ہم تو پورے پیسے استعمال کر سکتے تھے فیڈرل گورنمنٹ کبھی پنجاب جو بھی تو ہم تو ان کو آرام سے خرید سکتے تھے بولی آکشن لگ سکتی تھی وہاں ہم نے انٹینشلی فیصلہ کیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے ہم نے بزنس پن بھی تھے وہ انہوں نے بھی آ کے ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں خریدنے کے لیے کیونکہ بولی لگ رہی تھی وہاں ویسے کاؤنٹر آفر کیا تھی یا کاؤنٹر بیڈ کیا تھی نہیں وہ آکشن ہونی تھی انہوں نے ہمیں جو بتا رہے تھے بیس کورڈ سے تھوڑا سے زیادہ دیتے تھے تو ہم تیس کورڈ دے دیتے تو تھوڑی خریدنے تھے نا لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے یہ شروع کیا تو جو ایک ہمارا سارا پارٹی کا ہم آئے تھے یعنی یا وہ کرپشن کا پیسہ ہونا تھا اور یا پھر وہ پیسہ ہونا تھا گورنمنٹ کا چوری کیا ہوا پیسہ جو سندھ گورنمنٹ کر رہے ہیں جو ابھی پھر سے آسر زرداری سنا پہنچ گیا یہاں کوئی ان کا منسٹر ہے وہ پیپلز پارٹی کے پہنچے ہوئے ہیں یہاں لہور میں بولی لگانے کے لئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں کریں گے اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی اخلاقیات کو ہم نے کدھر تک نیچے لے کے جانا ہے ہم نے فیصلہ کیا ہم نہیں اس کا حصہ بنتے آج بھی اب یہ جو ہو رہا ہے پنجاب کے اندر یہ لہور کے اندر اب یہ پہنچ گئے پھر پیسے لے کے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہاں اداروں کو نہیں نظر آ رہا الیکشن کمیشن کو نہیں نظر آ رہا اصل میں الیکشن کمیشن کو کچھ کرنا چاہیے تھا ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا یوسف رضا گلانی کا لڑکا پیسہ دیتے ہوئے سینٹ الیکشن میں یوسف کی الیکشن کمیشن کے پاس کیس کیا کچھ پہ نہیں ہوا جبکہ سپریم کورٹ نے کہا ہوا تھا سینٹ کے الیکشن میں ویریفائیبل ووٹ ہو ایمپیز کی تاکہ پتا چلے الیکشن کمیشن نے نہیں کرنے دیا اب پھر جب سارا سندھ ہاؤس میں منڈی لگی ہوئی تھی کوئی الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی خود ہی ملک کی جہوریت بھی تباہ کر رہے ہیں اخلاقیات بھی تباہ کر رہے ہیں صرف ان چوروں کو اوپر مسلط کرنے کے لیے خالد صاحب جتنا بھی سسٹم ہے ظاہر ہے ریاست کے ادارے ہیں الیکشن کمیشن ہے عدلیہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا آپ ان سب اداروں کے اگینسٹ سمہاو آپ کی رائے جو ہے وہ ایک تاثر یہ ہے کہ ان کے اگینسٹ ہے آپ نے کل کو حکومت بھی بھی آنا آپ ایک گورنمنٹ انویٹنگ ہیں ظاہر ہے سب سے بڑی پارٹی آپ کی تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ حکومت میں آئیں گے تو ان اداروں سے ہی آپ نے کام لینا ہے تو آپ اختلافات کو نفرت کی حد تک نہ پہنچنے دیں دیکھیں حبیب اب ایک پاکستانی ہوتے ہوئے ہم سب کو مجھے چھوڑیں ہم سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم یہ کس طرح کا ملک چاہتے ہیں کیا ہم یہ ملک یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک آدمی میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہے اتنی طاقت ہے ایک آدمی میں کہ ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے گورنمنٹ گرانے کا اور چوروں کو اوپر لانے کا اور ان کو این آر او دلوانے کا اب کیا ہم بھیڑ بکریوں کی طرح اس کو قبول کر لیں اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ فیصلہ کر گیا ہے اور وہ نقصان واضح ہے اب سامنے ملک کلیپس کرنے پہ ہے یہ گانمی بیٹھ گئی ہے ہندوستان کے ٹی وی پر پروگرامز دیکھیں پاکستان کے پر کیا کر رہے ہیں کہ بھیگ مانگنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں ملک میں پیسہ نہیں ہے ڈالر سب بھی دنیا کے سامنے ہیں اب تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے نا آپ گوگل کریں تو پتہ چلے گا پاکستان کے حالات کی ہیں تو ان حالات کو جو آدمی جس نے جو ذمہ دار ہے اس کا اب مجھے بتائیں کہ کیا میں چپ کر کے کہ وہ نراز نہ ہو جائے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ نراز ہو جائے گی تو میں چپ کر کے قبول کر لوں یا اس نائنصافی کو قبول کر لوں اور ملک کے اوپر اچھا میں یہ بھی مان لیتا ٹھیک ہے جی عمران حان کی حکومت اچھی نہیں کر رہی تھی چھ پسنٹ گروس ریٹ تھا چلے آپ کو ایسے ٹیکنوکرائٹس لے ہیں جینیسز وہ ملک کو اٹھا دیں بسم اللہ لیکن چوروں کو اوپر مسلط کرنا جنہوں نے بینکراپٹ کیا ہے نون لیگ دو دفعہ نائنٹی نائن میں گئی ملک بینکراپٹ اور دوزار اٹھارہ میں ملک بینکراپٹ ان کے پیسے بن جاتے ہیں ملک بینکراپٹ ہو جاتا ہے ان کو اوپر لانا اور ہم یہ قبول کر لیں اور ہم کہیں گے جی وہ نرازدہ ہو جائے اسٹیبلشمنٹ دیکھیں میں تو ایک حد تک ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کامپرمائز کرنی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک میری تو ساری سٹرگل ہے رول آف لاغ کی انصاف کی انصاف کے لیے آپ کو عدلیہ چاہیے آپ کو کبھی اس سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے جب تک عدلیہ سٹینڈ نہیں لے گی رول آف لاغ کے لیے یعنی رول آف لاغ کا انصاف کا مطلب یہ کہ طاقتور کو جہاں تک وہ قانون کے نیچے نہیں لے کے آتی ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے میں آپ ہی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں اگر اس ملک میں انصاف قائم نہیں ہوتا یہ ملک ختم ہو جائے گا میں آج اس رتیجے پہ پہنچ گیا ہوں ملک تو بینکراپٹ ہے اور انصاف اگر مل گیا جو نیلسن منڈیلا کی ایک بڑی فیمس سینگ ہے اس نے کہا غربت غربت انصاف ختم کرتا ہے انصاف خوشحالی لے کے آتا ہے تو یہاں چوروں کو اوپر آپ این آرو دے دیں غریب لوگ جیلوں میں رہے اور سمجھے کہ یہ معاشرہ بچ جائے گا تو عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے یہی اسٹیبلشمنٹ بجائے ایک آدمی اس کو سارا رول آف لاغ تباہ کر رہا یہی اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں رول آف لاغ قائم کر دے انصاف قائم کر دے یہ ملک اٹھ سے آئے گا تو بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کام تو ہی نہیں دو اداروں کے ساتھ کر رہا ہے ہم نے اگر ہم انصاف چاہتے ہیں جو میری چھبی سال کی سٹرگل ہے انصاف کی تحریک تو یہ دو اداروں کے بغیر تو نہیں ہو سکتا خواہ صاحب آپ الیکشن چاہتے ہیں الیکشن اگر ایک خاص حد سے آگے چلا جائے تو ظاہر ہے اس کی بہت کمپلیکسٹیز اپنی جگہ شاید آپ کی پارٹی کے لیے بھی ہوں وہ یہ ہے کہ چار جولائی کو آج میں دیکھ رہا تھا کہ چار جولائی سے آن ورڈ پریزیڈنٹ کا الیکشن جو ہے وہ کسی بھی وقت ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ساٹھ دن پہلے ان کی مدت کے خاتمے سے پہلے الیکشن ہونے ہے آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ صدر بنانے میں پی ڈی ایم کامیاب ہو جائے گا ظاہر ہے یہ آپ کی بہت ساری سٹریٹیجی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور وہ آج سفلی زرداری بھی ہو سکتے ہیں میں نے اتنا آگے سوچا نہیں میں نے اتنا آگے تک بھی سوچا کیونکہ مطلب آگے سے مراد only seven months نہیں لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو crisis ہے نا وہ اب شروع ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جنوری میں اور فیبری میں پاکستان کا crisis بہت بڑھ جائے گا میں معاشی crisis کی بات کر رہا ہوں جو ہماری معاشیت ہے نا وہ اس وقت جب سے یہ چور آئے ہیں انہوں نے اس کو تباہ کر دی ہے یعنی ان کے پاس نہ کوئی plan تھا نہ کوئی road map تھا انہوں نے جو آکے حرکتیں کی ہیں markets panic کر گئی اور پیسے میں نے میں بار بار ٹی وی پر کہہ بیٹھا ہوں کہ اگر آپ نے اس وقت اس ہماری حکومت کو ہٹایا تو جو سیاسی استقام جب ختم ہوگا تو کوئی بھی معاشیت کو نہیں سنبھال سکے گا اور پھر شوق ترین بھی گیا یہ بھی میں کہہ بیٹھ ہوں بڑی دفعہ اس نے بھی جا کے سمجھایا کہ یہ نہ کر رہا ہے یہ جو اگر ہونے جا رہا ہے جنرل بانڈیج فکر ہی نہ کرے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہم تو continuity سارا لال بطی لیکن جو جب سے یہ ہلی ہے ہماری گورنمنٹ کے بعد یہ جو معاشیت کی اندر جو انسٹیبلیٹی آئی ہے اب یہ صرف اور صرف الیکشن سے ٹھیک ہوگی کیونکہ یہ اب بڑھتی جا رہی ہے یعنی باہر بھی مارکٹس پاکستان کے اندر بھی اس ساری گورنمنٹ پر ایک کانفیڈنس کھو بیٹھ کانس سب دوہزار اٹھارہ میں جب آپ نے ملک سنبھالا تھا اس وقت بھی معیشت کافی مشکلات میں تھی آپ سے نکال کے لے آئے اب آپ کو شاید زیادہ مشکل حالات پر ملتی ہے تو کیا اب آپ کے پاس کوئی پلان ہے اور اس پلان سے پہلے جس کا آپ خود بتا رہے ہیں کہ ایک پورے پاکستان کے اندر ایک ہارمنی چاہیے وہ بھی تو کریئٹ کرنا ہوگی آپ کو اقتدار میں آنے سے پہلے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے روابط آپ کے صدر بھی ہیں وہ انہوں نے بھی کوششیں کی تھی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کو ایک بیلنس ریلیشنشپ کے بغیر تو ملک نہیں چلتا کیونکہ اس وقت جو ایک ادارہ ہے جس کے پاس جو ارگنائز بھی ہے جو کام بھی کروا سکتا ہے باقی ادارے تو سارے کمزور ہو چکے ہیں اور انہوں نے مزید اور تباہ کر دی ہیں آپ سوچیں جو ایف آئی پلٹ اپ کر رہے تھے جنہوں نے شباز شریف کی اور ان کے کیسز دکھا لے دیں وہ تباہ ہو گئی نیب نے چار سو اسی عرب روپیہ ہمارے تین سالوں میں کٹھا کیا تھا دو سو اسی عرب روپیہ ساری تاریخ میں اٹھارہ سال پہلے تک اور ہمارے ساڑھے تین سال میں چار سو اسی تو وہ نیب تباہ ہو گئے ان کو سارے انہوں نے ختم کر دیا نیب تو اریلیونٹ ہو گئی اس کو اپنا آدمی بٹھا کے اپنے کیسز ختم ایف آئی ختم اپنا آدمی بٹھا کے اپنے سارے کیسز ختم کرکٹ بورڈ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ رمیز راجہ ہے اچھی بلی پرفارمنس کر رہا تھا اس کو اٹھا کے تو نجم سیٹھی لیا ہے آپ دیکھ رہا ہوں ایک آدمی جو دس پندرہ سال ٹیسٹ کرکٹ کھیلا ہو کیا وہ جانتا ہے بہتر یا ایک آدمی جو کیونکہ آپ کے لیے اچھا لکھتا ہے یا جو بھی آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کو اوپر لیا ہے سارے پاکستان کے ادارے کمزور ہیں تو ایک ادارہ جو تکڑا ہے وہ ہے فوج کیونکہ وہ چلتا ہے اس میں انٹیفیرنس نہیں ہے تو اس کی ضرورت تو پڑھنی ہے آپ کو اگر میں صرف آئی ایس آئے کا اب بات کہہ دوں اگر صرف آئی ایس آئے کو استعمال کیا جائے اس ملک میں کرپشن کے ہائی لیول کرپشن منی لانڈرنگ سارا پاکستان کی رولنگ ڈالر باہر بھیج رہی ہے خان صاحب آپ اب نہیں کہتے ہیں کہ یہ سکھ ابھی میری بات سنتی میں آپ کو بتاتا ہوں ہو کیا رہا ڈالرز ہی کمی ہے نا ہم کیوں مار کھا رہے ہیں ہمارے ڈالرز ہی نہیں ہیں ہماری آج ایل سیز ہی نہیں کھول رہی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے دینے کے لیے اور آگے خطرہ ہے کہ اگر آئے میں پیسے نہیں دے گی ڈیفالٹ کر جائیں گے یہی خطرہ ہے نا بالکل سارے آپ کی رولنگ ایلیٹ ٹاپ سیاستان دونوں یہ زرداری اور شریف انکھاندان ان کے ارب اور ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں یہاں سے دبائی کے اندر تین سالوں کے اندر جب ہم میں پرائم میریسٹر دس ارب ڈالر کی پراپٹی خرید دی گئی دبائی میں اور یہ پاکستانیوں نے جنہوں نے کامے لیے ہوئے ہیں ان کا نام ہی نہیں ہے کتنا پیسہ باہر گئے ہیں یورپ میں لندن میں کتنی پراپٹیز ہیں تو پاکستان سے جو چوری ہو کے جا رہا ہے اگر آئے سائے اس کا کام جو انٹرنل آئے اس کا صرف کام اور رول آف لاؤ قبضہ گروپ ہے ہر جگہ بڑے بڑے قبضہ گروپ پھر رہے ہیں لوگوں کی پراپٹیز پر قبضے ہو رہے ہیں ارب اور روپے میں ارب اور روپے کی بات کر رہا ہوں تو اگر یہی اس کا کام ہو ایک نیب ریفارم کر کے ان کا کام ہو کہ یہ ڈالرز روکے یہ پراپٹیز سمگلنگ روکے ان کے پاس نیٹ ورک ہے یہ کر سکتے ہیں سوچیں کہ اس ملک میں اگر کلین گورننس آپ نے دینی ہے اور وہ یہ ٹریکٹ کرے گی انویسمنٹ دیکھیں دبائی کیوں جاتے ہیں لوگ کیونکہ کلین گورنمنٹ ہے تو میں صرف پوائنٹ آپ کو کروں آپ نے کہا نا کرنا کیا آگے آگے کرنا یہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے گورننس سسٹم کو وہ بنانا جوب تک نہیں تھا اور وہ کیسے ہوگا آپ نے رول آف لاؤ اسٹیبلش کر رول آف لاؤ کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے طاقتوار مجرم کو آپ نے قانون کے نیچے لے گیانا ہے جیسے وہ کریں گا میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ لوگ کیا ہوگا ایک اور پاکستانی باہر ہے پانچ لاکھ بھی بیرون ملک پاکستانیوں نے یہاں انویسمنٹ شروع کر دینا اور میں کروں میڈیم لیول کی انویسمنٹ آپ کو کوئی ڈالر کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی سے ابھی پرابلم یہ ہے کہ وہ پلوٹ بھی لیتے ہیں تو اس پر قبضہ ہو جاتے تو ان کو ڈر ہوتا ہے تو کون سرمایہ کاری کرے گا لیکن اگر آپ کلین گورنمنٹ دے دیں رول آف لاؤ دے دیں عدلیہ اپنا کام کر لے اور ہم اس فورس کو یہ جو اتنی ارگنائز فورس ہے اس کو استعمال کریں رول آف لاؤ یہ مافیا اس کے خلاف جانے کے لیے ہر جگہ مافیا بیٹھے ہوئے تو اگر فورس یہ گورنمنٹ کی فورس بن جاتی ہے آپ گورننس کلین کر دیتے ہیں اور میں آپ کو ابھی بیک چیز واضح اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے پاکستان کو اس دلدل سے نکھا یعنی آپ کرے گورننس میں فوج کو انوالف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں نہیں میں بات کر رہا ہوں اکاؤنٹیبلیٹی اور رول آف لاؤ کے اندر دیکھیں اس وقت تمہاری پرابلم کیا ہے ہر جگہ آپ کی چیزیں ایمپلیمنٹ ہی ہوتی کیونکہ ادارے کمزور ہو گئے ہیں سارے خان صاحب آپ ایک دفعہ پھر چوزی پرویز علیہ صاحب آپ کے وزیراعل ہے آپ کے اتحادی ہیں اب اس وقت بھی آپ سیٹ ایجسمنٹ کی بات کر رہے ہیں کیا آپ پھر آئندہ ایک اتحادی حکومت بنائیں گے دیکھیں ان کے ساتھ تو ہمارا اتحاد ہے اور ہم اب نکوشیٹ کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں کہ ہم اگلا سیٹ اپ کے اندر سیٹ ایجسمنٹ کی ہم آپ اس میں بات چیت کر رہے ہیں لیکن کیا وہ اپنے نشان پر الیکشن لڑیں گے یا آپ کے نشان پر اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک ہی نشان پر آنا چاہیے اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کا کوئی ایک بورٹ بینک ہے تو اس کو وہ نہیں اس کو وہ کیش کرنا چاہتے ہیں بہرحال تو اب یہ نگوشیٹ ہو رہا ہے خاصتہ پنجاب اسمبلی میں آپ کیا سمجھتے ہیں چوزری پرویز علیہ صاحب اور پی ایمل کیو کا جو طرز عمل ہے وہ پنجاب اسمبلی کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہیں یا آپ کے کہنے پر توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ابھی تک تو انہوں نے مجھے ریٹن دے دیا ہے کہ جب بھی اسمبلی کی ڈسولوشن پر تو میرے پاس ہے لیکن وہ آپ آبیس ہی ہے گورنمنٹ نے اس کو یہ تنے ڈھرے ہوئے الیکشن سے یہ تنے باغے ہوئے ہیں اصل میں کمال چیز یہ میں صرف اس کے ڈسٹریکٹ کر رہا ہوں کمال یہ ہے کہ ہے ڈیموکرسی اور سارے یہ تیرہ کی تیرہ پارٹیز اکھٹی ہم اکیلے ہیں یہ سارے اکھٹے ہیں وہ سارے بھاگے ہوئے الیکشن سے سب ڈڑتے ہیں الیکشن سے جان جاتی ہیں ان کی الیکشن سے اور یہ کروانا اگلے سال بھی نہیں کروانا چاہتے ہیں یہ الیکشن کیا کروانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ڈسکولیفائی کرو نواز شریف چاہتا ہے اس کو جیل میں ڈالو تحریک انصاف کو توڑو اور جب کمزور ہو جائے گی تو وہ کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگلے سال بھی نہیں ہوگی اس سے اگلے سال جا کے الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے کسی نہ کسی طرح وہ سینسس یا کوئی چیز نکال کے تو اور کھینچ لوا گئے یہ ان کا پلان ہے کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں عوام سے اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں انساروں کو چیلنج کرتا ہوں جب بھی یہ عوام میں جائیں گے جو مرضی یہ کر لیں انہوں نے الیکشن ہارنا ہے چاہے ابھی نہ بھی ہوں تو اکتوبر میں ہوں جب الیکشن ہوں گے نہ ابھی جب الیکشن ہوں گے یہ ہاریں گے لیکن خان صاحب اس میں دو جو آپ نے چیزیں بتائی وہ ایک ہے آپ کی نا اہلی کی باتیں بڑی تواتر سے ہونے لگی ہیں پورا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کا راستہ ہموار کیا جائے ہاں اس کو بھی وہ لیول پلائنگ فیلڈ نواز شریف کے لیے یہ ہے اس کی لیول پلائنگ فیلڈ یہ ہوتی تھی کہ جب جمخانہ میں میچ کھیلا جاتا تھا جب یہ نواز شریف آتا تھا تو اپنے امپائر ساتھ لے کے آتا تھا تو وہ اپنے امپائر اس کو جب تک اس کے اپنے امپائر نہیں ہوتا تھا بیٹنگ نہیں کرتا تھا تو اس کی لیول پلائنگ فیلڈ یہ ہے کہ امران خان کو ڈسکوالیفائی کرو میری جو مجھے سپریم کورٹ نے پرمنٹ ڈسکوالیفائی کیا اس کو ختم کرو میں لڑوں امران خان ڈسکوالیف پی ٹی آئیڈ ٹوٹے اور پھر الیکشن کمیشن اور ساری اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ مل کے وہ الیکشن لڑے وہ اس کو کہتا ہے لیول پلائنگ فیلڈ خان صاحب ایک بتائیے گا کہ آپ کی جو آپ نے ابھی ایک شرط رکھ دی ہے کہ صبحی اسمبلی آپ دونوں اس وقت توڑیں گے دوسری یعنی کے پی کی جب پنجاب کی ٹوٹے گی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاملہ ادھر سے شروع ہو تو آپ نہیں سمجھتے کتنا دباؤ پڑے گا دیکھیں نا وہاں وہ تو چھوٹی اسمبلی ہے اور اس کا اتنا فرق اس لیے کیونکہ ان کو افیکٹ کرتا ہے شریفوں کو وہاں تو کے پی میں تو یہ ہے ہی نہیں نا ان کو تو صرف پنجاب افیکٹ کرتا ہے تو یہ پنجاب کے پر ہی حکومت کرتے ہیں تو اصل میں تو پریشر ڈالنے کا مقصد یہ ایک ہے جنرل ایکشن کروائے جائیں اور جنرل ایکشن کیوں کروائے جائیں اس لیے نہیں کہ ہمیں ٹائم میں ہماری پارٹی کمزور ہوگی اس لیے جنرل ایکشن کروائے جائیں کہ پاکستان کی معاشر بیٹھتی جا رہی ہے میرے خیال میں یہ حالات بگڑتے جائیں گے صرف الیکشن یہ ایک چیز ہے جس سے ایکنومک سٹیبلیٹی آئے گی پولیٹیکل سٹیبلیٹی سے ایکنومک سٹیبلیٹی اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا دیر جا رہے ہیں پاکستان دل دل میں پھستا جا رہا ہے ہمارے پاس اتنے زیادہ مسئلے آ جانے ہیں مجھے جو خوف ہے ہائپر انفلیشن آ جائے گی ہائپر انفلیشن کا مطلب کہ وہ انفلیشن جو اہم آدمی نے تنخواہ در سب نے پس جانا ہے کیونکہ اگر ڈالر گرتا گیا آئی ایم ایف آپ چاہ رہی ہے کہ روپیہ گرے گا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کو روپیہ کو جو پیک کیا ہوئے وہ چھوڑے ہیں تو وہ روپیہ اور گرے گا اس سے ساری امپورٹس مہنگی اس سے تیل مہنگا اس سے بجلی مہنگی اس سے گیس سب کچھ مہنگا وہ ساری چیزوں پر ریفلیٹ کرے گا اور پھر اگر اس کے بعد بھی نہیں کنٹرول ہوتی ایکانومی تو وہ مزید اور گرتا جائے گا اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ بجلی قیمت بڑھا ہو اور گیس کی قیمت بڑھا ہو تو لوگ تو آگئی پس گئے ہیں تو یہ مجھے آگے خطرناک صورتحال سری لنکا ٹائپ نظر آ رہی ہے خان صاحب اگر آپ خود بھی حکومت بہتے ہو تو شاید آپ کو یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا نہیں میں یہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم بھی ان کے پروگرام میں تھے ہم کیوں سنبھال رہے تھے ہم نے کیوں پٹرول لیچے جبکہ ان کے بعد جو اوئے تیل ہے وہ تو اب ستر اور اسی ڈالر کے بیچ میں آ گیا ہے ہمارا گیا ہے ہمارا ایک سو تین پیسہ جب چھوڑا ہے ہمارا تو ایک سو پندرہ ڈالر پر گیا ہے تو ہم نے اس کے باوجود آئے ایف پروگرام میں ہم نے تو سنبھالا ہوا تھا خان صاحب بے آپ کا رابطہ سسٹم کے اندر کیا دوبارہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں روابط نہیں میرا ابھی کوئی رابطہ کسی سے نہیں ہے ہمارا صرف ڈاکٹر الوی کے ساتھ ہے وہ ڈاکٹر الوی بھی بات کرتے ہیں جو بھی ان سے پی ڈی ایم سے بھی اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہو تو ڈاکٹر الوی کرتے ہیں تو کیا مذاکرات کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی تو ہمیشہ تیار ہوتی ہے مذاکرات کے لیے لیکن پی ڈی ایم سے تو فائدہ کوئی نہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم چاہتے ہیں الیکشنز یہ نہیں چاہتے تو ان سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے خان صاحب سیاستدانوں پر ایک پریشر آ رہا ہے کہ پولیٹیشنز مل کے کوئی فیصلہ کر لیں کیونکہ اگر کوئی ادارہ اے پولیٹیکل ہے تو سیاستدان بیٹھ کے بات کر لیں بہت بڑا پرابلم ہے نا حبیب پولیٹیشنز ہمیشہ بیٹھ کے فیصلے کر سکتے ہیں لیکن یہ جو داکو ہے ان کے ساتھ کیسے بیٹھے دیکھیں نا انہوں نے جو کیا کیا ہے انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے پہلے پیسہ چوری کیا وہ باہر لے گئے ان کے اوپر مشرف نے جب کیسز بنائے یہ باہر بھاگ گئے اور اس کے بعد اسے این آر او لے کے یعنی کیسز ماف کروا یہاں کے ماف کروا لیے کوئی پولیٹیشن دنیا کے اندر یہ نہیں کر سکتا زرداری نے بھی ماف کروا ہے نواز شریف نے بھی یہ جو ہدایوہ پیپر ملتا وہ پیچھے ہٹ گیا مشرف وہ اوپن ان شٹ کیس تھا اس آگڈار کی ایک سو چونسٹ والی ریٹن سٹیٹمنٹ ہے کہ کیسے ان کے لیے پیسے چوری کر کے باہر لے کے جاتا تھا تو اس پر اوٹ جانا تھا تو وہاں بچ گئے این آر او مل گیا یہ زرداری بچ کیا اس کے ساٹھ ملین ڈالر سویچلن میں پڑے ہوئے تھے سر محل وہ بگ گیا تھا وہ پیسہ پاکستان آنا تھا وہ بھی حضم کر گیا نہیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے این آر او لے لیا پھر آئے ہیں واپس تو مجھے یہ سوال میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان کو پولیٹیشنز کہتے ہیں جو دوسری دفعہ این آر او لے رہے ہیں تو پھر یہ جو جیل میں لوگ ہیں ان سب کو چھوڑ دیں ان کا کیا قصور ہے انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے چوری کیے اور ایک معاشرے کے اندر اگر آپ اچھے اور برے کی تمیزی ختم کر دیتے ہیں اخلاقیاتی ملکی ختم کر دیتے آپ آپ معاشرے کو تو ختم کر دیتے ہیں تو میں تو ان کو پولیٹیشن نہیں مانتا خان صاحب لاسلی آپ کب تک الیکشن دیکھ رہے ہیں دیکھیں حبیب میرا اپنا خیال یہ ہے یہ الیکشن مارچ اپرل میں ہو جائیں گے میں کیوں کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ ساروں کو بھی اگر ابھی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں سمجھ آئی تو ان کو سمجھ آ جائے گی اگر باقیوں کو نہیں سمجھ آئی اپنی ہمارے جو اور لوگ ہیں جو ادارے ہیں عدلیہ ہیں ان ساروں کو سمجھ آ جائے گی کہ ملک کی ضرورت الیکشنز ہیں اور اگر یہ اسی طرح سسٹم چلتا رہا یہ ملک کولیپس کر جائے گا دیکھیں یہ ملک ہر طرح نیچے جا رہا ہے ایک تو فینانشلی بینک رپٹ ہو گیا دوسری میں آپ کو بات بتا دوں کہ اخلاقی طور پر یہ تباہ کر رہے ہیں ملک کو اچھے برے کی چور سارے اوپر بیٹھ کے ہیں اوپر سے ان چوروں کو ایکسپٹ کروانے کے لیے جو حرکتیں ہو رہی ہیں سارے ان کے ہومن رائٹس کی وائلیشن آزم سواتی ہے میں اپنا ایف آئی آر نہیں ریجسٹر کروا سکتا پھر یہ جو ٹیپس ہیں اور یہ جو ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں یعنی یہ ہمارے ہمارا اٹھائیس سال کی عمر سے کم چھاسٹھ فیصد پاکستانی ہے بچے ہیں نوجوان ہیں ان کے لیے سوشل میڈیا پر ایک گن سلانا یعنی یہ یہ اور تو چھوڑے ہیں یہ ہماری دین کے خلاف ہے وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا قرآن کی آیت ہے کہ اپنے دوسرے کے گنوں پر پردہ ڈالو تاکہ معاشرے میں گنے نہ پھیلے تو یہ تو وہ چیزیں کر رہے ہیں جو کہ ملک کو ہر طرح تباہ کر رہے ہیں خان صاحب آپ نے دور ایک فدار میں ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کی یہ جاسوسی کو اس طرح کی پرسنل چیزوں کو ہمارے دور میں کب اس طرح کی چیزیں آئیں تھیں ہم نے بڑی کوشش کی اور ہم نے یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم نے کہا کہ ان کے اوپر بھی کوئی لیمٹس آنی چاہیے وہ کوشش کی لیکن وہ وہ صحیح معنی میں یعنی مشاورت نہیں ہوئی ہوگی اس کے خلاف میڈیا کھڑا ہو گیا کہ جی آپ میڈیا کے میڈیا کے اوپر کوئی تنگی کر رہے ہیں لیکن دیکھیں ہر دنیا کے معاشرے میں لیمٹس ہوتی ہے آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی نوجوان اپنے یوتھ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں آج یہ ہے سوشل میڈیا کے زمان آپ اگر یہ گند چلائیں گے اور آج کل کیا مشکل ہے آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سوفٹوئر بنے ہوئے ہیں آپ آدھے گھنٹے میں کسی اوپر گندی کوئی فلم آڈیو بنا دیں اگر آپ یہ چلا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم کسی طرح ہم قبول کر لیں ان چوروں کو یہ تو نہیں ہونے لگا لیکن ان چوروں کو کتنی ہیں بڑی قیمت ادا کریں ہم سب کو ان کو ایکسپٹ کروانے میں یہ معاشرہ کتنی بڑی قیمت ادا کرتا ہے لیکن خان صاحب یہ لوگ پارلیمنٹ میں بھی آئیں گے جب الیکشن ہوگا ان میں سے کچھ چلیے کچھ تو پارلیمنٹ میں بھی آئیں گے آپ کو تسلیم تو کرنا ہوگا دیکھیں ان میں سے ہر کوئی تو نہیں آگے کو میں کہہ رہا لیکن یہ نواز شریف اور زرداری کو تو میں چھپی سال سے کہہ رہا ہوں یہ کرپٹ ہے ساری دنیا جانتی ہے ان کے کرپشن کے افثانیں لکھے ہوئے ہیں باہر کے اخباروں پہ میڈیا پہ کتابوں کے ڈاکیمنٹریز پہ ان کی کرپشن کا ذکر ہے تو ان کو ہم مجھے ایکسپٹ کروا رہے ہیں کہ ہم ان کو پولٹیشن کر کے ایکسپٹ کر رہے ہیں ہم کبھی نہیں کریں گے ان کو ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کب بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں خان صاحب آئندہ آپ کی حکومت آتی ہے آپ کے سامنے چیلنجز شاید دوہزار اٹھارہ سے زیادہ بڑے ہوں گے اور آپ کو ایک دفعہ پھر بہت ساری بیڈ آپشنز میں سے ایک آپشن لینی ہوگی اب آپ کی تیاری کی کیا پوزیشن ہے کیا آپ نے اس کے لیے پلان کر لیا ہے کچھ ہمیں بھی بتائیں دیکھیں سب سے پہلے تو حبیب ہمیں جب دوہزار اٹھارہ میں حکومت ملی تھی تو بینکرپٹ تھی اور ہم نئے تھے تجربہ ہمیں نہیں تھا تو اس کے باوجود بڑی مشکلوں سے ہمارا شروع میں بہت ہی مشکل وقت گزرا تھا کیونکہ میں نے کبھی اتنی محنت نہیں کی یعنی اتنے پریشر نہیں لیا جو وہ تھا تو اس کے باوجود پھر کووٹ بھی آ گئی اور اس کے اپنے چیلنجز تھے لیکن ہم نے ملک کو اللہ کا شکر ہے تیسرے چوتھے سال اٹھا بھی دیا ہم سیکھ بھی گئے اب ہمیں تجربہ ہو گئے ہمیں آئیڈیا ہے کہ کون سی چیزیں ہم نے پہلے کرنی ہے ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک جو ورڈ ہے رول آف لاؤ آپ انصاف جب تک نہیں قائم کرتے یہ ملک اس میں سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا کیونکہ اس کے پرابلم سارے ہیں یہاں ایک ایلیٹ کیپچر ہے ورڈ ایلیٹ کیپچر استعمال ہوتا ہے جو طاقتوار ہے وہ نہ قانون کے نیچے ہے نہ وہ ٹیکس دیتا ہے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دیتا ہے یہاں پوری ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے جو خاص طور پر ریل اسٹیٹ کا ریل اسٹیٹ کا وہ ڈی سی ریٹ جو پلوٹ بکتا ہے جو باقی اوپر پیسہ ہوتا ہے وہ ملک سے حوالے سے باہر ویسے بھی وہ پروفٹس باہر بھیج دیتے ہیں پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں اب وہ سارا ڈالر ملک سے باہر جا رہا ہے اور ملک کے پاس ڈالرز دی ہیں اور کیونکہ ڈالرز نہیں ہیں ملک اپنے گھٹنوں پہ ہے ہندوستان کو مسئلہ نہیں آتا کیونکہ ان کے پاس ریزرز پتہ نہیں پانچ سا چھ سا عرب روپے کے ریزرز ہیں ہمارے ریزرز پانچ یا چھ ڈالر چھ ڈالر کے رہ گئی ہیں اور کبھی کسی نے ایکسپورٹس پر زور ہی نہیں دیا کسی لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہیں کی یہ ہماری سب سے زیادہ ریکارڈ ایکسپورٹس تھی کیونکہ پہلی دفعہ ہم نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے تو پہلے تو ملک آگے باڑی نہیں سکتا ایکسپورٹس کے بغیر لیکن ایکسپورٹس کے لیے جو انویسمنٹ ہے وہ آئی نہیں سکتی جب تک آپ رول آف لاو نہیں قائم کرتے گووننس ٹھیک نہیں کرتے وہ میں نے آپ پھر واپس جا رہا ہوں یہی ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو رول آف لاو کیلئے لگانا پڑے گا ہمیں یعنی اسٹیبلشت خاصت آپ کی یہ بات بار بار جب آپ رول آف لاو کی بات کرتے ہیں نو ڈاؤٹ معاشرے اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے لیکن جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو کچھ خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ رول آف لاو کی جب بات کرتے ہیں جیسے آپ پہلے آئے تو آپ نے احتساب کا اتنا بہت سارا اس سے لوگ ڈر گئے بزنسمن بھی ڈر گئے اور آپ کو خود بھی اپنی حکومت میں اس میں کچھ ترمیم کرنا پڑی یا آپ چاہتے تھے کہ ترمیم کر لیں اور اب بھی جب آپ رول آف لاو کی بات کہتے ہیں تو کیا کوئی ریڈکلی آپ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوں گے اور اسلام آباد سے کراچی تک پتہ نہیں رول آف لاو کے نفاظ کی کیا صورت دیکھیں حبیب مجھے دنیا میں ایک ملک بتا دیں جدر رول آف لاو ہے اور جدر غربت ہے اور ایک ملک بتا دیں جدر رول آف لاو نہیں ہے اور جدر خوشحالی ہے ایک ملک نہیں ہے سارے ملک جو غریب ہیں وہاں رول آف لاو نہیں ہے سارے ملک جو امیر ہیں وہاں رول آف لاو ہے لیکن سختی اس کے لیے سختی کی حد کیا ہوگی میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ جو مہد 26 سال پہلے انصاف کی تحریک شروع کی تھی اس ملک میں جب تک آپ انصاف نہیں قائم کریں گے یہ ملک وائبل ہی نہیں ہے سولونٹ ہی نہیں ہے پیر پہ نہیں کھڑا ہو سکتا کیونکہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے ایک چھوٹا سا ایک طبقہ اوپر بیٹھ کے اس کا خون چوس رہا ہے اس کو آپ بار بار این آر او دے دیتے ہیں آپ ان کے لیے پریولیجز کر دیتے ہیں قانون ان کے لیے بدل دیتے ہیں ان کے پاس ٹیکس وہ نہیں دیتے ہیں اب آپ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کو وائبل کریں گے تو کوئی مغربی ملک دیکھ لیں سویزلنٹ دیکھ لیں یورپ دیکھ لیں انگلنڈ دیکھ لیں امریکہ دیکھ لیں سکینڈنیویا دیکھ لیں یہ کیوں کامیاب ہے کیونکہ طاقتور قانون کے نیچے وہ ٹیکس دیتا ہے وہ غلط کام نہیں کرتا اچھا وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں آپ جب انصاف دیتے ہیں لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں کیوں یہاں پاکستانی باہر جاتے ہیں آپ کے انصاف سے کچھ لوگ ڈرتے بھی نہیں ابھی میں سمجھا دوں پہلے کیوں پاکستانی یہاں سے بلیک کا ویزا غلطی سے سمگلنگ کر کے باہر جاتے ہیں اور پیسے کھڑے ہو جاتے ہیں پیر پہ کیوں ہوتے ہیں کیوں پیسے تو نہیں کوئی بانٹ رہا لیکن وہ انصاف ہے میند کرتا ہے اس کو وہاں کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے مجھے بتائیں قبضہ گروپ کیوں یورپ میں نہیں ہے کیوں امریکہ میں نہیں ہے قبضہ گروپ اس ملک میں جدھر انصاف نہیں ہے جدھر رول آف لاؤ نہیں ہے قبضہ گروپ کیسے کدھر آپریٹ کرتا ہے کمزور کے اوپر میں کمزور کی زمین طاقتور کی تو میں زمین نہیں قبضہ کرتا میں کمزور کی کر لیتا ہوں ساری جگہ طاقتور کمزور کے اوپر قبضے کر رہا ہے اور وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اور پھر سے میں کہتا ہوں آور سیز پاکستانی کبھی یہاں انویسٹ نہیں کرے گا سروایاں کاری آئے گی نہیں اتنا بڑا ہمارا ایک کروڑ آور سیز پاکستانی وہ کیوں نہیں آتا کیونکہ رول آف لاؤ نہیں آپ کتنے عرصے میں یہ تاثر بنا دیں گے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ لاکھ لوگ بھی یہاں پہ انویسٹ کر دیں کتنا عرصہ لگے گا آپ کو رول آف لاؤ کا تاثر قائم کرنے میں کہ دنیا سمجھے کہ ہاں دیکھیں اس میں سارے میں کہلہ نہیں ہوں گا یہاں داروں کو سب کو پہلے تو قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے بیکاریوں کی طرح کہ میں مانگنے نہیں آئے لیکن مجبور ہوں کیا ہم نے ایسے گزارہ کرنا ہے کیا ہم نے ہاتھ پھلا کے یا ہم زلیل ہوتے رہنا ہے کہ اس لیے تو پاکستان نہیں بنا تھا یا کیا خوددار ایک لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا پاکستان کا نعرہ کیا جو کہ خودداری کے اوپر غیرت کے اوپر ایک عظیم قوم بنا تھا ہم نے تو اگر ہم نے وہ بننا ہے تو یہ غلط فہمی میں سارے ادارے دیکھ لیں جو بھی ہیں اگر یہ ملک کٹھا ہو کہ اب اس طرف نہیں جائے گا لا الہ الا اللہ پہ جو جس کے لیے ایک عظیم خواب کہ ہم نے عدل اور انصاف جو مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے تو عدل اور انصاف قائم ہوا تھا پھر خوشحالی آئی تھی تو اگر یہ قوم ادھر نہیں جائے گی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ قوم وائبل ہی نہیں رہے گی آپ کو پتہ ساڑھے سات لاکھ پاکستانی جس میں ٹاپ پروفیشنلز ڈاکٹرز انجینئرز صرف سات بینے میں ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں تو پاکستان کے اوپر تو امید ہی ختم ہوتی جاری ہے لوگوں کو خانصہ دہشتگردی کی وارداتیں ایک دفعہ پھر بڑی اسلام آباد میں بھی دھماک ہو بنو میں بھی یہ صورت حال آپ بڑے اس بات کے سپورٹر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اب آپ کو کیا لگتا ہے آپ حکومت میں بھی رہے آپ نے افغانستان کا چینج بھی دیکھا پھر مذاکرات بھیک ہوئے اب آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں حبیب ہماری بڑی خوش قسمتی تھی کہ ایک گورنمنٹ افغانستان میں آگئی جو پرو پاکستان تھی یہ جو موجودہ حکومت ہے جو پچھلی حکومت تھی تین ڈیفرنٹ دہشتگرد کے گروپس آپریٹ کر رہے تھے پاکستان میں افغانستان سے اب وہ اگست میں گری ان کی گورنمنٹ ان کی ان کی گورنمنٹ آگئی یہ پرو پاکستان گورنمنٹ پاکستان نے پتہ نہیں لاکھوں لوگوں کو ایویکوئیڈ کروایا افغانستان سے کیونکہ یہ گورنمنٹ ہمارے سے فرینڈلی تھی تو ہمیں سفارش ہے مجھے آتی تھی سفارش ہے پرائم منسٹرز کی یورپین کریڈین وہ مجھے کر رہے ہیں مجھے شکریہ دا کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ان کی مدد کی افغانستان میں ساری دنیا ہمارے سے خوش تھی کیونکہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا اصولاً تو ہونا چاہیے تھا کہ ٹی ٹی پی جب اس نے پاکستان واپس آنا تھا ایک فرینڈلی ہماری گورنمنٹ تھی وہاں تو ہمارے لئے تو بڑا آسان ہونا تھا ان سے نگوشیٹ کر کے اور ایسی سیٹلمنٹ ان سے ہوتی اور اس کے پیسے چاہیے تھے ہم نے ایکسرا پیسے بھی ان کے لئے ریلیس کیے تھے فارٹا کے لئے ایکسرا پیسے ریلیس کیے تھے جو فیڈل گورنمنٹ نے آکے بند کر دی ہے یہ جو چوروں کی حکومت آئی انہوں نے بند کر دی اگر ہم وہاں اگر وہاں پھر سے وائلنس شروع ہو گیا جو مجھے خدشہ آیا کیونکہ اب افغانستان کی حکومت بھی ہماری اتنی پرو نہیں ہے بلاول بھٹو ساری دنیا میں بھاگا پھر رہا ہے سنو پونے دو ارب روپے آپ نے ٹورس پر خرچ کر رہا ہے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے خود پیسے خرچ کی اب تو وہ یہ بھی کہتے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی پتا چلے پیسے خرچ کی ہیں اس نے کیونکہ چھٹیاں ہو رہی نا تو جدر جانا چاہیے تھا افغانستان ادھر تو گیا نہیں جانا تو افغانستان میں چاہیے تھا جدر ہمارے لیے دھائی ہزار کلومیٹر کا بورڈر ہے اور یہ بڑا ڈیلیکٹ سیچویشن ہے میں نے جب یہ افغانستان ہوا جو سارا مسئلہ تھا دیکھیں ہمیں یہ بہت بڑی اپیچونٹی مل گئی تھی کہ مقبل طور پر ہمارے اس بورڈر کے پر امن ہو جائے لیکن اب مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر وہاں تعلقات مجھے اتنے اچھے نہیں لگ رہے ہیں میں نے دیکھ رہا تھا حیرات میں پاکستان ایمبسی کے باہر مظاہرے بھی ہوئے ہیں تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ان کے تعلقات ٹھیک نہ رہے اور ان کی مدد نہ رہی ہمیں تو یہ ہمارا بورڈر تو ایک پہلے ہی ملک کے معاشی حالات بڑھے ہیں تو اگر یہاں دہشتگردی شروع ہو گئی جو پہلے دس سال آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا اور خاص طور پر جب اسلامباد کے اندر یہ جو ہوا ہے تو یہ ہمارے لئے تو خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے اس وقت یہ سیچویشن بڑا خطرناک ہے ہمارے لئے آگئے خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان حالات پر روشن ڈالی اور ان کو ایکسپلین کیا آپ کی طبیعت آپ آئے ہوپ کے انشاءاللہ تو کب تک ہم آپ کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کوئی مہینہ وہ کہتے ہیں کہ پوری ٹھیک ہوتے ہوئے لگے گا انشاءاللہ ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکے پاک